کچھ دیر یوں ہی بیٹھے رہنے کے بعد حالے جلدو جلالدو کا ورد کرتے وہ سمامہ کے کپڑے اٹھا کے اس کے کمرے کی طرف بڑی تھی کمرے کے دروازے پہ کھڑے ہوتے اس نے ہلکی سی دست تک دی تھی مگر اندر سے کوئی جواب نہ آیا تو اس نے آشتگی سے دروازہ کھول کے پہلے سر اندر گسایا اور پورے کمرے میں نظر دھڑائی تو وہ اسے کہیں نظر نہ آیا جس پہ وہ خدا کا شکر ادا کرتے کمرے میں داخل ہوئی اور بغیر وقت ضائع کیے اس نے کبر کھولی جہاں ایک طرف اس کے استری شودہ کپڑے ہینگ ہوئے تھے دوسری طرف اس نے تیہ کیے ہوئے کپڑے رکھنے تھے اس نے جلدی سے ایک سائٹ پہ کپڑے رکھے تھے تم یہاں کیا کر رہی ہو سمامہ کے سخت اور سپارٹ پہ اس نے علماری کے پٹ بند کرتے ہارڈ ڈیلے پڑے تھے پتائی امی نے آپ کے کپڑے رکھنے کا کہا تھا بس وہی رکھنے آئی تھی بغیر پلٹے ہی حالے نے جواب دیا تھا تو تمیز بھی کسی چڑیا کا نام ہے اتنا تو پتہ ہی ہوگا کسی کے کمرے میں داخل ہونے سے پہلے نوک کیا جاتا ہے اس بات پہ وہ گسے سبل کھاتے اس کی طرف مڑی تھی میں نے نوک کیا تھا اب آپ کو نہیں سنائی دیا تو میرا کیا قصور اس کے لہجے میں ہلکی سی خفی در آئی تھی اوکے تو کسی کے کبر میں بغیر اجازت گسنے کا مطلب تم سوفے یا بیٹ پہ بیٹ رکھ کے چلی جاتی سمامہ کی باتوں سے اس کا پارہ ہائی اور مزیز ہائی ہوتا جا رہا تھا اس نے گسے بڑی اتنا گاہ سمامہ پہ بڑی اور بغیر کچھ کہے وہ دروازے کی طرف بڑی تھی اور جاتے ہوئے دروازہ زور دارہ واسے بند کر گئی تھی حالے کی یہ حرکت اس سے کے لیے ناغواری کا باعث بنی تھی جس پہ بمشکل قابو پاتے وہ بالوں میں برش کر کے لانج میں آیا تھا جہاں وہ پھولے موں کے ساتھ بکس کھولے بیٹھی تھی میں نے آٹھ بجے کا کہا تھا پھر آٹھ سے ٹائم اوپر کیسے ہوا اس کے سامنے ٹیبل کی دوسری سائیڈ نیچے بیٹھتے اس نے تھنڈے تھار لہجے میں استفسار کیا تھا اس کے پوچھنے پہ حالے نے جٹکے سے سر اٹھا کے اسے دیکھا تھا گسہ خف کی پل بھر میں اڑنچو ہوئے تھے اور ساتھ ہی سوچ کے در کھلے کہ وہ تو لانج میں تھا نہیں تو اسے کیسے پتا چلا تھا کہ وہ لیٹ آئی تھی میں ٹائم پہ آئی تھی آپ خود یہاں موجود نہیں تھے خود کو مضبوط بناتے رنڈائی کا مظاہرہ کیا تھا میں تمہارے انتظار میں دس منٹ بیٹھنے کے بعد اپنے واشرومے فریش ہونے گیا تھا اس کی سن کے حالے کچھ لمحوں کے لئے چپ کی چپ رہ گئی تھی مگر پھر بولنا چاہا میں مسجد کو جھوڑ سننے کا مت حمل نہیں ہو سکتا آج پہلا دن تھا آئندہ ایسا بالکل نہیں ہوگا اب بکس نکالو اور جو جو سمجھ نہیں آتا وہ مارک کرو آج بس مارک کریں گے کل بقائدہ سمجھانا شروع کروں گا اسے موں کھولتے دیکھ کے سمائمہ نے اسے ٹوک دیا تھا خروس کہیں کا حالے ہولے سے بڑھ بڑھائی تھی کچھ کہا تم نے سمائمہ نے بھن میں اچھکائی تھی نہیں میں تو کہہ رہی تھی میں بس مارک کرنے لگی ہوں جلدی جلدی بولتے وہ کتاب پہ جھک گئی اور سمائمہ اس کے جھکے سر کو دیکھنے کے بعد اس کی دوسری بکس اٹھا کے انہیں دیکھنے لگا تھا آپ کو نہیں لگتا اب ہمیں حالے کے بارے میں کچھ سوچنا چاہیے کھانے ہو جائے کے دو بعد سب نے کچھ دیر ٹی وی دیکھا اور پھر سب سونے کے لیے اپنے اپنے کمرے میں چلے گئے تھے سیف صاحب آتے ہی آج کے دن کے حساب گتاب میں لگ گئے تھے جبکہ رہیلا بیگم بیٹ کراؤن کے ساتھ ٹیک لگائے حالے کے بارے میں سوچنے میں مشروف ہو گئی تھی اور پھر اچانک ہی سیف صاحب کو مخاطب کرتی یہ سوال پوچھا تھا جس پہ سیف صاحب نے رسیدوں سے نظر ہٹا کر انہیں دیکھا تھا مطلب کیا سوچنا چاہیے ایک نظر انہیں دیکھنے کے بعد وہ دوبارہ اپنے کام میں مصروف ہو گئے تھے اس کی شادی کے بارے میں اور کس بارے میں سیف صاحب کی بیتوہجی پہ وہ جی بھر کے بدمزہ ہوئی تھی اتنی جلدی بھی کیا ہے ابھی تو وہ پڑھ رہی ہے رسیدوں کو الڈ پلڈ کے دیکھتے انہوں نے بات ہوا میں بڑھائی تھی اب اسے کوششیں شروع کریں کہ تو اس کی پڑھائی مکمل ہونے تک کچھ ہوگا اپنی بیٹی کے لچنوں سے آپ بھی تو واقف ہیں کیا مطلب ہے اس بات کا اب کی دفعہ سیف صاحب نے ان کی طرف دیکھتے سخت لہجے میں پوچھا تو رحیلہ بیگم کو اپنے الفاظ کا احساس ہوا تھا میرا مطلب ہے آپ جانتے تو ہیں اس کا مزاج لا اوبالی سا ہے کسی بات کو سیرے سے سنجیدہ لیتی ہی نہیں اور نہ ہی اس کا کچھن کے کاموں کی طرف اس کا کوئی دھیان ہے ایسے رشتہ تو نہیں ملتے بس لوگ باتیں بناتے ہیں رحیلہ بیگم نے ہر بڑھاتے اپنی بات کے وضاحت کی تھی تو ہمیں کیا ضرورت ہے لوگوں کی فضول باتیں سننے کی ہمارے گھر میں لڑکا مجود تو ہے رحیلہ بیگم کی وضاحت پہ انہوں نے واضح اپنی خواہش کا اظہار کیا تھا جس پہ رحیلہ بیگم کو خوشی بھی ہوئی کیونکہ ان کی اپنی یہی خواہش تھی مگر وہ ساتھ ہی تشویش کا شکار بھی ہوئی تھی یہ خواہش میری بھی ہے مگر ہم اپنی بیٹی ان پر مسلط تو نہیں کر سکتے نا بابی بابی نے کبھی اس موضوع پہ کوئی بات نہیں کی انہوں نے اپنا خدشہ سیف صاحب کے سامنے رکھا تو وہ بھی سوچ میں پڑ گیا بابی نے نہیں کی تو کیا ہوا سمامہ ماشاءاللہ میرے ایک دفعہ کہنے کی دے وہ بغیر کوئی دوسری بات کہے جر سے یہاں کر دے گا سیف صاحب کے لہجے میں تفاکھر اور مان بول رہا تھا وہ میں بھی جانتی ہوں مگر اس طرح تو وہ یہ سمجھیں گے کہ چاچا اپنے کی احسانات کا بدلہ یوں لے رہا ہے آپ جانتے تو ہیں بھائی صاحب کی وفات کے بعد سے وہ کتنا احساس ہو گیا ہے رحیلہ بیگم نے ایک اور پہلو ان کے سامنے رکھا تو وہ سوچ میں پڑے گا اچھا چلو ایک دفعہ کسی بہانے بھابی سے بات کرنے کی کوشش کرنا اور دیکھنا وہ کیا خیالات رکھتی ہیں پھر اسی کے مطابق فیصلہ کریں گے باقی جو ہم سب کے حق میں بہتر ہوگا اللہ وہی کرے سیف صاحب کی بات رحیلہ بیگم کے دل کو لگی تھی وہ بیٹی والی تھی خود کو اور اپنی بیٹی کو بیمول نہیں کر سکتی تھی اس لیے انہیں سیف صاحب کے خیالات اچھے لگے تھے اور انہوں نے کچھ سوچ بھی لیا تھا اور اس سوچ پہ عمل درامت کرنے کا ارادہ ان کا کل ہی تھا دو تین دن ایسے ہی گزر گئے رحیلہ بیگم بس موقع کی تلاش میں ہی رہی مواقع تو ویسے انہیں بہت ملے تھے مگر اسمت بیگم اسے کچھ کہنے کی حمد نہیں جٹا پا رہی تھی نہ سننے کا ڈر انہیں کچھ بولیں نہیں دے رہا تھا مگر بات تو شروع کرنے ہی تھی ابھی بھی دوپہر کا کھانا بنا کے دونوں خواتین لاؤنج میں بیٹھی ہوئی تھی حالے یونیورسٹی سمامہ پولیس سٹیشن اور سیف صاحب دکان پہ تھے یہ موقع رحیلہ بیگم کو بہتر لگا تو انہوں نے بات کرنے کی ڈھانی تھی بابی میں سوچ رہی ہوں کسی رشتے والی کو حالے کے لئے رشتہ دوننے کا کہوں باتوں ہی باتوں میں انہوں نے کہا تھا تھی کہ ان اکھیوں سے ان کے تاثرات بھی جانچے تھے جدہوں نے چونکے نے دیکھا تھا اتنی بھی کیا جلدی ہے رحیلہ ابھی تو وہ پڑ رہی ہے انہوں نے بھی لگ بگ سیف صاحب کی بات کو دروائیا تھا ہاں لیکن بابی آپ یہ بھی تو دیکھیں آج کل اچھے رشتے ملنا کتنے مشکل ہیں ابھی سے تلاشنا شروع کریں گے تو ہی کوئی بات بنے گی اور حالے کو بھی تو آپ جانتی ہیں نا وہ کس مزاج کی ہے اس کی ماں ہونے کے ناتے اس کے مستقبل کے لئے فکر مند ہو رحیلہ بیگم کے لہجے میں فکر اور تشویش تھی اچھا چلو جیسے تمہیں بہتر لگے ویسے ہی کرو اسمت بیگم کی بات نے رحیلہ بیگم کو معیوس کیا تھا مگر جلد ہی خود کو سنبھالتے انہوں نے بات ہی بدل دی تھی پھر اس کے بعد سارا دن رحیلہ بیگم بجی بجی ہی رہی تھی خواہ مکھا حالے کو بھی جھار دیا تھا اور وہ حقہ بقہ بس انہیں دیکھتی رہی تھی سمامہ سے پڑھنے کی وجہ سے وہ کمرہ بند کر کے بھی نہیں بیٹھ سکتی تھی اس لئے بس سبر کے کونٹ چڑھ کے رہ گئی تھی رات کا سونے سے پہلے رحیلہ بیگم نے ساری بات سیف صاحب کے گوشت ازار دی تھی ان کے چہرے پہ بھی فکر کی پرچھائیں لہرائی تھی تم خواہ مکھا پریشان ہو رہی ہو شاید وہ سمامہ سے پہلے بات کرنا چاہ رہی ہو سیف صاحب نے ان سے زیادہ خود کو تسلی دی اب ایسے بھی بات نہیں ہے سیف اگر انہوں نے حالے کو سمامہ کے لئے سوچا ہوتا تو کوئی اشارہ دیتی مگر انہوں نے جیسے تمہاری مرضی کہہ کے بات خدم کر دی جو آپ کہہ رہے ہیں وہ خود کو جھوٹی تسلی دینے والی ہی بات ہے رحیلہ بیگم کی بات میں دم تھا اس لئے سیف صاحب بس گہری سانس بھر کے رہ گئے تھے اچھا چلو پھر جیسے تمہیں بہتر لگے وہ کر لو سیف صاحب سب کچھ ان کے زمین کرتے کروٹ بدلتے آنکھ موند گئے تھے اور رحیلہ بیگم بھی مختلف تانے بانے بننے میں مصروف ہو گئی تھی عبد الرحمن صاحب اور سیف صاحب دو ہی بھائی تھے والدین حیات نہیں تھے دونوں اپنی زنگی میں ہی دونوں کی شادی کر گئے تھے عبد الرحمن صاحب کی اپنی پوپی ذات اسمت بیگم سے شادی ہوئی تھی اور سیف صاحب کی کھالان ذات رحیلہ بیگم سے دونوں کی شادیاں آگے پیچھے ہی ہوئی تھی سیف صاحب کی اپنی کپڑوں کی دکان تھی جبکہ عبد الرحمن صاحب فیکٹری میں مشین اوپریٹر تھے اسمت بیگم کو شادی کے سال بعد ہی اللہ نے سمامہ سے نواز دیا تھا مگر رحیلہ بیگم اور سیف صاحب کو شادی کے چھ سال بعد اللہ نے حالے سے نواز دیا تھا دونوں ہی گھر بھڑ کے لار لے تھے ڈبل سٹوری گھر کے اوپر والے پورچن میں سیف صاحب اپنی فیملی سمیت رہتے تھے اور نیچے والے پورچن میں عبد الرحمن صاحب اور ان کی فیملی رہتی تھے جندگی میں راوی چین ہی چین تھا مگر عبد الرحمن صاحب کی چانک موت نے سب کو ہلا کے رکھ دیا تھا ان کی موت دل بند کر ہونے کی وجہ سے ہوئی تھی ان کی ناغرانی موت نے سب کو گم کی لپیٹ میں لیا تھا مگر ان کی موت کا سب سے زیادہ اثر سمامہ پہ ہوا تھا وہ ان سے حد سے زیادہ ٹیس تھا اس لئے ان کی موت کو قبول نہیں کر پا رہا تھا پہلے پہل تو کچھ عرصہ اس نے اس بات کو قبول ہی نہیں کیا کہ وہ نہیں رہے پھر جیسے اس نے ان کی موت قبول کر لیا وہ بالکل خاموش ہو گیا تھا نہ کسی کے ساتھ بات کرتا اور بات بات پہ گصہ کرنا اس کی عادت میں شامل ہو گیا تھا زیادہ تا اسے کہ گصے کا نشانہ حالے ہی بنتی تھی اسی بنا پہ وہ اس سے جتنا ممکن ہوتا فاصلہ رکھتی تھی عبد الرحمن صاحب کی وفات کے بعد رہیلہ بیگم اور سیف صاحب نے دونوں ماں بیٹے کا ہر طرح خیار رکھنے کی کوشش کی تھی تاکہ ان دونوں کو عبد الرحمن صاحب کی کمی محسوس نہ ہو اس نے بی بی ایک کرنے کے بعد سی ایس ایس کا امتحان کلیر کیا اور وہ پلیس میں اپنی سرویس دے رہا تھا اگر سیف صاحب نے بہت کچھ کیا تھا اس کے لیے تو بدلے میں سمامہ کے لیے بھی ان کی ہر بات حرفی آخر ہوتی تھی جیسے عبد الرحمن صاحب کہتے ویسا ہی کرتا ان کا غصہ نہ کم کر سکے وقت کے ساتھ ساتھ سنجید کیا غصہ اس کی ذات کا حصہ بن گئے تھے جیسے عبد الرحمن صاحب کیا